ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کو مل جائیں مجموعی اما بعد قال الله تبارک وتعالی في القرآن المجید الفرقان الحمید وعن عوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه رفضل ویهدیهم اليه سراط مستقیما صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشهدين قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم في بعض الحديث كُلُّكُم راعٍ وَكُلُّكُم مَسْئُولُونَ عَنْ رَعِيَّتِهِ او کما قال علیه الصلاة والسلام قابل احترام بوزركم های عزیزون اللہ کا شکر احسان ہے اللہ کا کرم وفضل ہے کہ اللہ نے ہمیں انبیاء والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے اور اللہ کے فضل سے جتنے اعمال دعوت ہے سارے اعمال دعوت سیرت سے صحابہ کی زندگی سے محفوظ ہیں یہ پورے یقین کے ساتھ ہم کو ان اعمال پر عمل کرنا ہے اس کے اندر سب سے اہم چیز ہمارے بڑے جو بتا رہے ہیں وہ ہمارا خروج ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اتنا نکلنا اتنا نکلنا کہ آپ کو روکنے کے مشہورے ہو نکالنے کے لئے اپنی ترتیب بھی نکلنا تقادم پر بھی نکلنا اس لئے کہ قرآن دو چیزوں کو ذکر کرنا ہے ایک صحابہ کے رکنے پر نہ نکلنے پر ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عطاب اور ناراضگی کا اظہار ہوا ایک اور دوسرا صحابہ کے شوق اور رغبت کو اور نکلنے کو جب ان کو مشہورے سے روک دیا جاتا وہ روتے تفیضو من الدمعی حسنا اللہ یجدو ما ینفقود کہ وہ ان کو روک دیا جاتا مشہورے سے کہ اب آپ آپ مدینہ منورہ میں رہیے تو ان کے آنکھوں سے آسو جاری ہو رہے ہیں یہ چیز ہم سب میں مطلوب ہیں اور یہ چیز کیسے پیدا ہوگی ہمارے عملے کے بار بار نظام الدین کو جانے سے آئے گی اس لیے کہ ابھی تک ہم نے نظام الدین مرکز اس کی عجبیت اس کی افادیت اور اس کے جانے سے اپنے مزاجوں کی تبضیلی اور اپنی فکروں کے اضافہ یہ چیز ابھی تک ہم نے اپنے اوپر نہیں سبار کیسکو یہ ایسا جوزے لازمی ہے کہ جو نظام الدین کو جاتا ہے اس کی فکروں میں اپنے علاقے سے اٹھ کر عالمی فکریں بن جاتی اور اس کے اندر ایک خروج کا ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسا جوش اندر سے ولولادہ ہے کہ وہ واپس آنے کو آمدہ نہیں ہوتا ایسا جذبہ اس کا بنتا ہے کیوں کیا وجہ ہے اللہ نے بنگلے والی مسجد کو اس کام کی مرکزیت کے لئے چنا ہے آپ ہم جانتے ہیں مرانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ جن سے اللہ نے یہ دعوت کے کام کو لیا بنگلے والی مسجد کو آنے سے پہلے مدرسے مظاہر علوم سہرم پور میں پڑھاتے تھے قرآن تفسیر پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں مشغول مستقل اور مدرسہ ہے مکمل ماحول ہے فرشتوں کا نوزول ہے یقینی ہے مدارس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے فرشتیں اپنے پر بھی چھاتے ہیں طلبہ ہوتے ہیں اور مستقل اللہ کی رحمت اس علاقوں کو ڈھاکی بھی ہوتی ہے جب تک وہاں ہیں آپ کی فکروں میں پڑھنا پڑھانا ہے جب وہاں سے آپ کے بڑے بھائی کے انتقال کے بعد بنگلے والی مسجد کو آئے یہ جو مرکز ہے نا یہ میں اس کو یہ بات کا آپ کو سنگانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو چھنا یہاں سے آپ کے اندر تبدیلی آئی ہیں فکروں کی وہ ساکھ ہوئی امت کا غم سوار ہوا امت کی فکریں بڑھ گئیں امت کے احوال دیکھ کر بے چہنیاں پیدا ہو گئیں کیفیتیں بدل گئیں اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ وقت کے علماء بھی آپ کو دیکھ کے کہنے لگے کیا ہو گئے ہیں آپ کے ہم اثر علماء ہیں اور پھر جب مدینہ منورہ کا بیت اللہ کا سفر ہوا تو وہاں پر آپ کو یہ کہا گیا کہ اب آپ سے کام لیا جائے گا تو یہ بنگلے والی مسجد ہے اسی لئے حاج عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ نے یہ کہتے تھے کہ جو آدمی بنگلے والی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اس کی فضاء ایسی ہے کہ اس کے اندر اس کی ساسوں میں ایمان داخل ہو جاتا ہے اس لئے جب مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب ملک کے تقسیم ہو رہا تھا حالات تھے دہلی میں بڑے سخت حالات تھے کئی لوگوں نے کہا بلکہ خود ان کے اپنے مذرگوں نے کہا کہ بھئے آپ بنگلے والی مسجد چھوڑ دو آپ پڑوس ملک میں سفر کرو آپ نے کہا نہیں کہا نہیں حضرت ہم اس سے بڑا مرکز بنا دیں گے اس سے بڑی جگہ آجیں دیں گے جو آپ بولے وہ کریں تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جگہ تو آپ دے سکتے ہو مسجد تو آپ بنا سکتے ہو لیکن یہاں کی آہیں اور سسکیاں جو رات رات بھر یہاں جو رویا گیا ہے وہ کان سے لائیں گے جو نظام الدین مرکز کو اللہ کی طرف سے قبول ہونے کے بعد رو رو کر دوبارہ پورے عالم کے مرکز کیلئے قبول کرایا گیا اور جو رویا گیا وہ کان سے لائیں گے اور بلکہ ایک واقع ہے اور مولانا اسلام تلالی کا سنیں کہ مولانا کہا گیا کہ بھئے آپ دل نہیں آجاؤ چلو کم سے کم کی گیا ملک نہیں جاتے دوسرا ملک نہیں جاتے تو آپ دہلی میں آگاؤ آپ اکیلے وہاں پر ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو حضرت نے کہا کہ مرکز تو کہا کوئی بات نہیں مرکز تو مرکز دوبارہ بن سکتا ہے کہ نہیں جان دی جا سکتی ہے مرکز نہیں چھوڑا جا سکتا ہمارے بڑے عمروں نے ایسی قربانیوں سے اس مرکز کو آباد کیا اس مرکز کی حفاظت کی اسی لیے پوری دنیا پوری دنیا پوری دنیا ہر ملک آدمی اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک بار مرکز بن مرکز کو آ جاؤ آپ مرکز اکثر لوگ گئے ہوں آپ بتاؤ کیا چیز لگی ہے کیا خصوصیتیں لگی ہیں کوئی اچھی دیوار ہے کوئی اچھا محل کوئی اچھا گانڈل کوئی اچھے کمرے نہیں نہیں بلکہ الٹا مسئلہ یہ ہے وہاں جائے تو سونے کی جگہ نہیں ابھی ایک بیرون کے مہمان کہہ رہے تھے بیرون کا سیکشن پورا بھرا ہوا ہے سڑھیوں پر بھی سونے کی جگہ نہیں بیرون کے مہمان آ رہے اتنے زیادہ جبکہ کچھ ممالک پر حضرت کی طرف سے تعداد متعین کر دی گئی اب آپ ہرے کنیل آنا جو سب سے زیادہ آنے والے ممالک تھے ان کو تعداد متعین کر دی گئی اس کے باوجود دوسرے ممالک سے یہ آمد ہے یہ کیفیت ہے یہ توجہ ہے ان کی ہر تین مہینے میں میں یہ مثال دے رہا ہوں ہم کو نظام الدین جانے کے لیے ہمارا عملہ سوچتا ہے آگے پچھے ہوتا ہے کوئی کہتا ہے سردی ہے کوئی کہتا ہے بارش ہے کوئی کہتا ہے دوب کالا ہے بیرون ممالک سے ہر سیمہ ہی مشورے میں پابندی کے ساتھ عملہ آ رہا ہے اب ملکوں کی حاضری لی جاتی ہے ملکوں کی کارگوداری لی جاتی ہے ہر تین مہینے میں آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں بھئی کیا بات ہے کیا وجہ ہے ان کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کام نظام الدین کو آ کر جو لیا جائے گا وہی کام اللہ چلائیں گے اور اسی سے اسی نحج پر چلنے سے کام میں اضافہ ہوگا اللہ کی مدد ہوگی اگر ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہوں گے تو کام نہیں چلا سکتے بات جو پہلے کہی جاتی تھی وہی ہے تبدیلی کچھ بھی نہیں ہم باہر رہا یہ سنیں ہمارے بزرگوں سے سنیں بلکہ مولا عبید اللہ بلیانی رحمت اللہ بہت ایسے کلم کھلا کہتے تھے یہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو مولا عبید اللہ علیہ وسلم کو مولی یوسف کو ان کو بازابتہ دن میں بھی اللہ کی طرف سے باز اہم مشوروں کا باز اہم باتوں کا الہم ہوتا ہے بلکہ باز اللہ والوں نے کہا کہ دن میں کھلے آنکھوں ان کی حاضری ہوتی تو کیا اب جو امیر بنا دیئے تھے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو الہم نہیں ہوتا اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں تو ہم کام نہیں کر سکتے بلکل نہیں کام اللہ لیتے ہیں اور افراد کو منتخب کر کے لیتے ہیں اللہ نے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان کو منتخب کیا ہے چنا ہے ان کے اندر کی فکریں بلکہ ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا کہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے ایک واقعہ سنتے ہیں نا کہ طلبات کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی ابھی میرے بس کھانا نہیں ہے آپ لوگ کہیں اور چلے جاؤ اس لئے کہ یہاں رہیں گے تو فکر ہوں گے تو پھر انہوں نے پوچھا آپ کیا کریں گے کہا میں بھی فکر کروں تو کہا جب آپ فکر کریں گے تو ہم بھی کریں گے تو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کمرے میں گئے اور پھر آجے گھنٹے گھنٹے کے بعد باہر آئے اور کہا کہ آج کے بعد اس مرکز میں فاقع نہیں ہوگا منوالی اللہ سے تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ سے یہ کہے کہ منوالیے کہ آج کے بعد اس گھر اس مرکز میں فاقع نہیں ہوگا تو اپنی نسلوں کو بھی انہوں نے اللہ سے منوالیا کہ اللہ ان کی نسلوں سے ٹام لے گا ہم کو دیکھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں جو نظام الدین جا رہا ہے وہ یقیناً اپنی کھلی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر فکروں کو غالب کیا ہوا ہے کیسے فکر سوار ہے پوری دنیا کی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل پڑ جائے گا دماغ پڑ جائے گا ہی دنیا کی فکروں کو لیتے لیتے کرتے 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 ایک آواز ہے کہ پوری دنیا کے باطل کو چیلنج کر رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے سنت کو زندہ کرنے کے لیے نظام الدین سے ایک آواز لگائی جا رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے مرونہ یسر رحمت اللہ نے فرمایا دیکھو بھائی ہمارے پاس آوگے تو ہماری چلاوگے ہمارے پاس نہیں آوگے تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ یہ جملہ بولتے تھے کہ اپنی اپنی بانسری بجاؤ گے پھر ہر علاقے والا اپنی تبلیغ چلائے گا ایسا نہیں ہے بھائی بلکل نہیں ہم سب کو ایک دور میں باندھا گیا ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے کوئی آلات نہیں ہے بلکہ مبتی یاقوب صاحب دامت برکاتوں نے ابھی نظام الدین کے ایک بیان میں فرمایا دین کی محنت کے لئے آلات کا استعمال نجس عین ہے انہوں نے علامہینی رحمت اللہ علیہ کے فتوے میں سے ان کا فتوہ نقل کیا تو ہمارے پاس سو آلات ہے نہیں ہمارے پاس سو وہ معاملہ ہے کہ جو معاملہ اللہ نے حضرت عمر کے ساتھ کیا کہ ممبر بٹہر کے آواز لگا رہے ہیں یا ساریہ الجبل آواز ہزاروں کلومیٹر دور تک اللہ پہنچا رہے ہیں نظام الدین کی مرکز سے ایک بات اٹھتی ہے ایک مشورہ ہوتا ہے ایک چیز طے ہوتی ہے پھر وہ ایک ایک مسجد تک جاتی اللہ لے جاتی اللہ لے جاتے ہیں اور وہ اللہ لے جانے والے نظام الدین سے نکل کر ملکوں کو جاتی ہندوستان کے صوبوں کو جاتی پھر وہ صوبوں سے نکل کر زیروں کو جاتی اور زیروں سے نکل کر تعلقوں منڈالوں میں جاتی ہے پھر وہاں سے نکل کر دیہاتوں میں جاتی ہے اور ایک ایک مسجد تک وہ آواز پہنچتی ہے نظام الدین سے ایک آباد لگائی جا رہی ہے ہر مسجد کو چوبیس گھنٹے کی آبادی والے عمل پر لاؤ آپ دیکھو ہر گاؤں کی ہاتھ میں آبادی کا عمل شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے پر نہیں آئے لیکن آبادی کا عمل ہر ایک فکریں آگئی ہیں کہ میں مسجد کو آباد کرنا ہے لیکن نظام الدین کو حاضری نہ ہونے سے وہ فکریں نہیں آئی جو مطلوب ہے جو مطلوب ہے تو اس کے لیے نظام الدین کی حاضری کو ہم میں کا ہر ساتھی لازمی بنانا نظام الدین کی حاضری کو ہم میں کا ہر ساتھی لازمی بنانا ہے نہیں میرے کو نہیں لانا ہے دوسروں کو بھیجنا ہے ایسا ہے کیا ارے بولو ایسا نہیں ابھی حضرت ملونا یوسف صاحب دامت برکاتوں نظام الدین میں ایک اعلان کریں بعض لوگوں کو کچھ اشکال ہو گیا پچھلی بار ایک اعلان ہوا تھا وہ اعلان کو لے کر بعض لوگوں کے اندر اشکال ہو گیا کہ یہ سمجھنے لگے کہ نظام الدین کی حاضری کے لیے تین دفعہ چار مہینہ لگانا ایسا اعلان نظام الدین سے ہوا ہے والکر بعض لوگوں نے یہ بات کی ابھی ملونا یوسف صاحب دامت برکاتوں نے اس کو واضح کیا اس کو کہا کہ دیکھو بھائی ہر عام ساتھی کے لیے ہر ساتھی کے لیے ایک بار چار مینے لگے رہو سالانہ چلہ لگ چکا ہو وہ نظام الدین دو مہینے کے لیے آ سکتا ہے میری بات سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ماشاءاللہ میں تو ڈر رہا تھا کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچیں گی کی نہیں پہنچیں گی اللہ نے پہنچا دی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مگر وہ کب پتا چلے گا جب یہ سارا مجمع بولے گا ہم دو مہینے دن کو چلیں گے اگر آپ لوگ نہیں بولیں گے تو مجھے بدا اندازہ ہوگا ہے کہ آپ لوگوں تک بھی میری آواز نہیں پہنچیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پہلی بات تو یہ ہے ایسی فکر اور ایسی محنت کرنا لوگ ہمارا ہر ساتھی دو ماہ نظام الدین میں ضرور لگائے اس کے لیے کیا شرائط ہیں چار مہینے ایک بار لگے ہوئے ہوں سالانہ چلہ لگ چکا جس کا سالانہ چلہ نہیں لگا وہ نظام الدین کو نہیں جائے گا سالانہ چلہ لگا اور آئندہ سالانہ چلہ آنے سے پہلے پہلے یہ دو ماہ نظام الدین میں لگائے ٹھیک ہے اب دہی بات دوسری یہ تو ہے عمو بھی اب ایک ہم کو نظام الدین کی ذمہ داری دی گئی ہے ہمارے صوبے کو نظام الدین کی ذمہ داری دی گئی ہے کون سمائنوں میں اگر بولو سب کو معلوم ہے اچھا الحمدلہ حضرت ممنہ یوسف صاحب دامت برکاتہ ہوں نے یہ اعلان کیا کہ دو ماہ جب آپ کی ذمہ داری ہے اس وقت آپ کے صوبے کے ذمہ دار زلے کے ذمہ دار شورا امین فیصل جو بھی ہے اور تعلقوں کے ذمہ دار حلقوں کے ذمہ دار ہم کو یہ عملہ چاہیے ہم کو یہ عملہ چاہیے اور جب ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس وقت آپ جب آئیں گے تو آپ کی ذمہ داری میں بیرون کے مہمان ہیں تو وہ عملہ جو بیرون کے عملے کو سمع لے گا وہ تین بار چار مہینے لگایا ہوا ہو اب بات واضح ہوئی سمجھ میں آئی نظام الدین میں دو ذمہ داری ہے ایک ہے عمومی ذمہ داری عمومی ذمہ داری کے لیے ایک چار مہینے کافی ہے دوسری ہے بیرون کے آنے والے مہمانوں کی ذمہ داری ان کا استقبال ان کی جماعتیں لے کے جانا ان سے اختلاف کرنا ان سے مذاکرے کرنا خود کو کام سمجھانا ان کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت سارے کام وہاں ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کرنا یہ ان ساری جیزوں کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ عملہ جو آپ اوپر کے لیے لا رہے ہیں بیرون کے لیے وہ تین بار چار مہینے لگا رہا ہو وہ عملہ بھی ہم کو چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ایک بات یہ بتا ہی گئی کہ جب یہ آپ دو مہینے کے لیے آپ آ رہے ہیں تو آپ کے پاس سے سو علماء سال لگائے ہوئے ہونا یہ دو مہینوں میں اس لیے کہ بیرون کی جماعتیں جیٹی بھی آ رہی ہیں اس وقت بہت زیادہ خود اللہ کے فضل سے میمان جماعتیں ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں آپ کے پاس بھی آ رہی ہیں ذمہ دار قسم کے ملکوں کی شوراہ ملکوں کے امیر ملکوں کے ذمہ دار ملکوں میں کام کو شلانے والے کام کو اٹھانے والے وہ سب نظام دینا یہ جو لگڈون کے بعد سے حالات کے بعد سے پوری دنیا کا رجحان مرکز پر ہے پوری دنیا حالانکہ حضرت جس قدر جہنا اپنے بیرون ممالک کے خود حضرت کے سفر ہو رہے ہیں واقع اجتماعات ہو رہے ہیں ایک بیرون کے مہمان مجھے بتانے لگے مراکش میں ہم نے حضرت سے مشورہ کیا کہ بھئے حضرت ہم ہماری یہ ترطیب ہے ہم دوسرے ملک کو جائیں یا پھر یہاں آئیں اس کا مشورہ کرنا تھا آپ کو کہ نظام الدین کو آئے یا دوسرے ملک کو جائیں حضرت نے کہا نظام الدین کو تو ہمارے بڑے ایسے ملکوں والوں کو نظام الدین کو بولا رہے ہیں اب جب بولا رہے ہیں تو اب ان کو مطمئن نہیں کریں گے تو آپ یہ بتاؤ پھر وہ لوگ کیا لے کے جائیں گے اپنے ملکوں میں کیا لے کے جائیں گے تو اس کے لیے ہر ذلے سے ہمیں ذلے کے ذمہ داروں کے نام چاہیے ذمہ دار ہم پہچانتے ہیں ذمہ داروں ہاں آپ نام دیں گے بولیں گے یہ ذمہ دار ہے تو ہم تو ہاں کو تو معلوم ہے کون ذمہ دار ہیں پھر ہم ان کا نام لیں گے ہر ذلے سے پچھلی بار جتنی تعداد گئی تھی اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے اور ایک بات ایک تو یہ کہ خود نظام الدین کے تقاضی ہے دوسرا اپنی ذات سے فائدہ ہوگا سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات اپنی ذات کو اس کا فائدہ ہوگا ابھی تک بہت سارے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں کام چل رہا ہے ابھی تک انشراع صدر نہیں ہے ابھی تک قربانی کا جذبہ نہیں ہے ابھی تک صرف ترتیب پہ چلنا چاہتے ہیں اور ابھی تک ان کا مزاج یہ ہے جیسا چل رہا چلنے دو اور ایسا ہی چلنے دو نہیں یہ ساری چیزوں کے لیے ہمارا نظام الدین کو جانا ضروری ہے بہت جیدہ ضروری ہے ہم جب نظام الدین کو جا کر آئیں گے تو پھر ایک ایک بات چلائیں اور ایک بات ہمارے علاقے میں کام نہیں اٹھ رہا کیوں نہیں اٹھ رہا ہم اس کو غور نہیں کر رہے اب غور کرو اس کو کہ بھئی زمہ دار کیا نظام الدین کو جا کر آ رہے ہیں ایک کرداری بہت پرانی ہمتوں بھی لیتی بہت پہلے ہمارا ایک ساتھی مرہوم ان کا انتقال ہو گیا وہ سری لنکا گئے تھے اور اس زمانے میں سری لنکا کا کام ایک تم ٹاپ پر تھا ہائی لیول پر تو پھوچھے گئے تمہارے پاس کام اتنا ترقی کیسے کر گیا اتنا کیسے بڑھ گیا اس وقت ان کے زمدہ داروں نے ایک بات سمجھائی تھی کہ بھئی ہم کو جو نظام الدین سے بات کہی جاتی کام دیا جاتا ہمارے سمجھ میں آئے نہ ہم وہ کام کرنا اور ہم اپنے آپ کو یہ بولتے کہ یہ جو بڑھوں نے دیا ہے اور اللہ نے ان کے دلوں پر کھولا ہے تو بس ہمارا کام ہے اس کو کرنا بالکل تو یہ وجہ ہے کہ ہمارا بس کام کی ترقی تو جو بات نظام الدین سے ہم جا کر ذمہ دار لائیں گے اور وہ اپنے علاقوں میں چلائیں گے تو پھر آپ دیکھو کام میں کتنا اضافہ ہو بہت اضافہ اس کے لیے یہ لازمی چیز ہے کہ ذمہ دار ہو تو اب کیا کریں بتائیں آپ کو کیسے تشکیل کریں موجود عملے کی کر لیں یا پھر بعد میں آپ ذمہ دار کی فیرز دیں گے علماء کی فیرز دیں گے کیا کریں بتاؤ بولو میں کیا کریں گے جو موجود ہے ان کے نام لیں موسیقی 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 جی کیا سفر کرو با رہے رضا رضا کر موسیقی 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 اللہ قبول کر لے تو ایک کام کرو ابھی ایک پاندس منٹ کے لیے اپنے زلے کے اعتبار سے بیٹھ جاؤ بیٹھ کر ہمارا رکھو آپ اقتداد دے دو کہ بھئی ہم اتنے ذمہ داروں کو تین بار چار منہ لگا ہوا اتنا عملہ دیں گے اور جو ذلے کے ذمہ دار تعلق کے حلقوں کے ذمہ دار ان کا تو مادابتہ نامزد کر کے دیں گے اور اتنے علماء دیں گے آپ اس کے ایک فیرز دے دو پھر ہم مشورے سے آپ سے لیزر آفتہ کرنا ہے ویسا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہاں علماء میں سال لگا ہے جو علماء بیٹھ دے اپنے اپنے زلے کے اعتبار سے بیٹھ سمچے کوئی شہر پندر آتے ہیں شہر کے حلقے بھی بیٹھ جاؤں بھئی عزلہ والے بھی دیکھیں آپ کو ایک کام نہیں آگیا وہ کام کر لیجی اور شہر کے حلقے بھی بیٹھیں حلقوں کے ذمہ دار اور حلقوں میں جو علماء ہیں سال والے ان کے نام ہیں پھر آپ رات پہ جا کر ان کو آمجہ بھی کرنا ہے موسیقی